اس علی دی ولایت وستے او پیدل ٹوریے جنو گھارے جی ٹرنا نہیں آندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دی ہائے نکل گئیے کتنی راضیت آڑے ہوتے علی دی مخدومہ دی اس موسم میں چس گرمی اچ ماما بہنہ دھیا اللہ اللہ کے غریب نرو منا گئے ہو شکر گزارا میں بانیان داوی توڑاوی کہ رل کی حسین نو پرسا پہ دینے ہیں آج ترائے محرم ہو گئی ہے کل دی زینب کربلا دی جنگل اچھ پہنچ گئی ہے جی دی پہرے دار دا نام اباس ہے آئے ہو میرا اللہ بڑے میاں صاحب نے جڑا حکم دیتے ہیں او دی تعمیل اچھ میں تواف کرنے سید توڑی اکھا نو سلام ہے جنہیں سمندر بڑھویں گئی ہیں نصیب آلی اکھوں دیے میرا چان جنہیں تھے محر چھتی لادیں دی علی دی غریب دی اسے حکم دی تعمیل اچھ انہیں فرمایا ملک شام دی غربت دے دو جملے سڑا اتنی بڑی مستور دے واسطے اتنی بڑی پردادار سیدہ دے واسطے جی دے لہجے واسطے علی ترستہ گئی ہے حیتے کرو چاہیں میرا تھوڑی جی تو سام بزرگاں ہے اچھی کیتی ہے جوان تھوڑی ہے کیتا کرو خون رو مانا لاؤ دروازے چھ باندھے ہارا مانا لے نمی اٹھ کے سلام کر دے جنہوں باہر امام برگاہ تو جان دو وطوی سجاد اٹھ کے سلام کر دے جنہوں امام سلام کرے تو وہ دی پھپی دی چادر نو ہیوی نہ کر سکتا ایک دفعہ سینے تے جا سر تے ہاتھ ضرور ماریا کرو اللہ ما صدر الدین کی زمینی آدھے جدن زاکر حسین دا مسائب پڑھے تو پھر سینے دا ماتم کی تا کرو لیکن جدن زاکر ام المسائب بی بی دا مسائب پڑھے پھر سر دا ماتم کی تا کرو پوچھے اگیا کی بولا وجہ ہونے کہ جتنا تیران دے نال کربلائچ حسین دا سینہ زخمیاں اتنا چھتری شہران دے پتھران نال زائے نفدہ سار زخمیاں تھلے نہ کری آجے سہر تھلے نہ کری آجے میرے پتروں جڑے جوان بیٹھے ہو آج کوئی ہور رنگ پہ بڑھن دے تیرے شہرچ کوئی راضی پہ ہون دی ہو تو آڈے ہوتے ہیں علی دی دھی میں نو کر رہا میں صدقے جا ہوں گل آوکھی تُسا پہ کر دے ہو بابا جی سید بھی بیٹھیں ماتمی عزداری بیٹھیں بانیانی بیٹھیں منظور نظر لوگ میں سامنے بھی بیٹھیں اے ہتھ بنی کھلوتا چناب فضہ تو کسے نے پوچھے آ بی بی آل محمد دے گھر رج سب تو بڑا خوشی دا دن کیڑا آئی چناب فضہ فرمیدن جدن رباب تے حسین دا عقد ہوئے سب تو بڑا خوشی دا دن ہوئے بی بی سب تو بڑا دکھ دا دن کیڑا ہے ہوں اچھی ہے کرو گے تک پڑھا گا فضہ آن دی جدن زینب دنیا تے آئیے واہ 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 چاہ سیدہ میری مقدومہ خیرات دے تیرے دھیر سارے ماتمی آگئے انہوں ہے تو بغیر گھر نہ بھیجی میری سیدہ تاکہ ہے کر دے جاؤں انتے حسین دی بھین تو انہوں خیرات عطا کر دی جاؤں کدھی کدھی ہنج نہیں آن دی نا ہے کر لیا کرو ہے جی کرو ہاں صحیح بیان دے ہو میں چلو توڑی گل ہوگے کر لیں دا دعا کرے جائے کہ اے حی کر دے میں جدن آلیہ دنیا تے یہ نا میرا جوان میرا سونا ہیک دفعہ حی کر ہیک دفعہ سارے حی کرو تاکہ سیدہ خیرات دے میں سانو جدن آلیہ بی بی دنیا تے تشریف لائے انہا سب تو پہلے جناب سیدہ نے بیٹی نو چایا ہے تیری ہے نکل جائیں گی تو انہوں خیرات دے ہوئے گی ضرور میری مقدومہ چونکہ اللہ ہم مجلسی آ دے دو کم بی بی مسلسل پہ کر دے ہن جناب آلیہ زینب ایک تے بی بی رومن تو چپنن کر دے اور دوسرا اکھ نہیں کھولی رو بھی رہن تے اکھ بھی بند سب تو پہلے جناب سیدہ چاہ کے دن زینب بیٹی میں تیری ماں بطول ہاں زینب اکھ کھول نہ رومن تو چپ کر مجلسی آ دے نہ کھلی اکھ نہ سیدہ نے رومن تو چپ کی تا تھوڑی دیر گزری کائنات دا سردار مصطفیٰ تشریف لائے فرمندن فضا یہ میری دھی بطول کیوں پریشان ہے سیدو منظورِ نظر ماتمیو دعا کرو میں پہنچا سا کائناتہ گل فضان دیئے مولا اللہ نے تو انو نواسی عطا کی تیئے نہ رومن تو چپ کر دیئے تے نہ اکھا کھول دن سرکارِ مصطفیٰ چاہ کے آدن زینب میں تیرا نانہ محمد ہو بیٹا اکھا کھول ہو رومن تو چپ کرو کیا مسئلہ ہے تے ملکہ شام دی نہ اکھ کھلی نہ رومن تو چپ فضان دیئے تھوڑی دیر گزریئے حسن سخی ہے حسن بھین نو چاہے زینب میں تیرا ویر حسن آ زینب جنہ جنہ جگر دے ٹکڑے تو چاہوں میں حسن آ اکھا کھولو رومن تو چپ کرو میں توڑے تے پتر قربان کرا جوڑے رومن لگ بھی گئے ہو نہ اکھ کھلی نہ رومن تو چپ ہوئی چنابے فضا رویت فرمیدن پردچ بیٹھی ہے میری فضا سہر بی بی آجی تھوڑی دیر تو بعد کائنات دامیر علی آئے میں ماتم کرا شاید دو تھک نہ گیا ہوئے فضا نووے کیا انہیں حسن بطول تے کائنات دا رسول فضا کیوں پریشان ہیں فضا دیے میں کہے یا علی اللہ نے تو انہوں دھی عطا کی تیے فضا دیے بیٹی دا نائے علی اتنا رویا ہے علی دی داڑی اتہر آسوا تو تر ہو گئی علی جناب زینب نو چاہے میں جمل آکھا یا میں مر جواں یا یہ تسی حی کر لو میں اپڑی جوانی تیری حیتیں لئیے میرا سونا یا میں مرسا یا تُو حی کر سے زندگیت پہلی تے آخری دفعہ علی نے بی بی دا چہرہ غور نال بکھی ہے ایک دو میں بندے گنا جنہ جملہ سون کے دے غریب ہی تھی ہے ہی نہیں کی تھی اللہ مان بسم اللہ بسم اللہ بھائی قربان بھی آگئے میں بھی توڑے قریب کھڑا لیکن میں چاہتا کہ تیری حی بلند ہوئے ہزارہ دی تعداد ہے جو بی بی نو پتہ تے لگے نا میری بھرکے نو رو بڑے ہیں میرے بھرامان دی غریبی نو رو بڑے ہیں تاکہ وہ گواہ بڑھ جاوے نا علی چاہے زینب بابا جی میں تیرا بابا علی ہوں چپ کرو اکھاں کھولو نہ اکھ کھولی اس نہ بی بی چپ کیتا ہے اکھو تے میں چھڑ دے وا ورنہ مسائب تے جملے تھی توہین ہو جانی ہے جلال پور اگر تیری حی نو نکلی تے فیضاند یہ تھوڑی دیر تو بات کر بلا دا غریب حسائن صدقے 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 حسائن گھار رہ چاہے حسائن میں نے وے کیا دیا میں ایک کائنات دے سارے امیر اس پاس سے علی ہے تھوڑی کیتی ہے نراض نہ ہوئے آجے ایک کائنات میں تب مسائب آپری زبان ہر بندے نے سمجھا جاوے جار ایک کائنات دے سارے امیر کیوں چھو رد آسن میں کہ حسائن اللہ نے تین بہین دیتی ہے تیرے بابے تیرے نانے تیری امہ تیرے ویر حسن انہا سارے کوشش کیتی ہے نہ رومن تو چپ کر دیے نہ آنکھ کھول دیے دل کر دے میں اپنی جوانی تیری جتی تو آر دے ماں جانے بی بی دے مرتمی بیٹھے ہو حسائن ترہے دفعہ فیضہ آن دیا زمین تے بیٹھے تھے ترہے دفعہ اٹھے میں نے وے کیا دے امہ میرا نانا نبیان دا سلطان میرا بابا ولیان دا سلطان میری امہ کائنات دی ہر مستور دی امیر سردارے میرا ویر حسن امیران دا امیرے امہ امیران نو کیا پتا غریب چپ کر دینے امہ ایک میں غریبا کربلا دا او شام دی مسافرہے ایک ہاتھ آزاد ہو وے تے سیر تے ایک دفعہ مارو چاہا جڑے بی پی دے مات میں بیٹھو نراز نہ ہو وے آجے جنی واری آنکھوں میں پڑھ دا جنی واری آنکھوں میں پڑھ دا آن دے امہ امیران نو کیا پتا ہو تاڑیا جوانیا ہومن جڑے ہائے اچھی پہ کر دیو سیرتے ہاتھ مارو جڑے جوان بیٹھو کچھ نہیں ہومن لگا توانو تاڑیا ماما نے توانو منگیا ہی حسین دی بارگاہ چھو رومن وستے ہوئے سردہ ماتم کری سینے تے نہ ماری فیزان دی حسین نے بھین نو ہتھانتے چاہ کے ترائے جمل شبیر فرمائے فرمائے دینا زینب آکھ کھول زینب آکھ کھول میں تیرا بے کفن بھی رہا زینب تو ساہے تھو نہیں کی تھی زینب آکھ کھول میں تیرا گھوڑی اندے تھلے پامال ہو جاؤ مارالہ حسینہ فیزان دی جدر زینب نے آکھ نہیں کھولی حسین اب آ لہا کے زمین تے بچھا کے بین و زمین تے آبا آتے لٹھا کے زمین تے بے کے آدے اگر آکھ نہیں کھولنی میرے نال اتھے وعدہ کیوں کیتا ہیا جدر وعدہ دا نہ آئے زینب بی بی اے دے اکھی کھولی لاب ہلین سید آدے بی بی اے دے حسین میں تیرے آکھیں دے اکھی کھولی میرا وعدہ یاد رکھی کسے جگہ ہون تو بند نہ کری فیزان دی اس وقت میں مر جا وہاں جدر پنچ لاکھ بدماش شام دے بزارچ انہاں نچنا شروع کیتا ہے حسین آکھ بند کیتی ہے زینب بندی آنکھ کھول بس کرو جڑے ہاتھ سیرتے مار سکتے ہو دعا کرو ایک دفعہ دے مار ہو جاں بی بی دی چاہ در دے پھر گئی حسنہ 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 کرو تیرے چاہتا انہاں دے چہرے انہاں دے رنگ بدل گیا یا بابا جی رابل پنڈی انہاں دے شام نہیں گئے مولا انہاں نو لے جاوے سید پیر کاشف شاہ ماتمیاں حسین دے دے سید انہاں دے بیان دے جڑا شام گئے انہوں تے پتہ ہونا چاہی دے نا کے بزارے چو لنگی کی وے دوستان جرے سامنے بیٹھے ہو ہاتھ تے مار چاہ بی بی زینب باستے داد مینی پیامنگدہ ماتم دی خیرات پیامنگدہ یا مابا جی تو سا میں نو منظر یاد کرا دیتا ہے میں دو جملے پڑھے آنکھے دے سارا دن کھڑا رہا راول پنڈی دے قدیمی امام بارگاہ مجلس ہوئی میرے جوانوں اسیر جاڑوی شہید لے مجلس پڑھی ہک جملہ اسیر جاڑوی پڑھے آنکھ سے مجلس نہ پڑھی امام بارگاہ دے رنگ تبدیل ہو گئے دیواران دے بندے ہتھاں تے چاہ کے امبولینسہ تے ہسپتال داخل ہوئے اس رات بندی دے اس محلج کسے شیعہ گھر روٹی نہ پکی تو بڑا امیر ہوئے شاید ماتم نہ کرے میں تو اپنا ماتم کرنا ہوں تیری اپڑی مرضی دی گلے میں کو زینب دی لٹی چادر دی کے سامنے پتہ ہے جاڑوی آنکھا کی جاڑوی آنکھا مسلمانوں تو انہوں نہیں پتہ زینب دے خیمہ ہو خیمہ جس خیمہ حسین ہی بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوندہ جاڑوی آنکھا جس خیمہ حسین نہیں جاندہ جدن شاہ میں غریب آئیے اے کتہ شمر گھوڑے سمیت بی بی دے خیمہ ماتم دیرا نہیں پیا کردہ لگتا کچھ نہیں یا حسین جڑو ماتم نہ کرے بی بی دا مجھرے میں جڑو سر تے ہاتھ نہ مارے جوان مافی منگے ہونوٹ کے میں نو مار یا میں تیرے کول آکے ماتم کرنگا اللہ میں صدر الدین کی زمین یاد ہے ترائے دن زینب شام دے باہر کھڑی رہیے دو ہزار شام دی نجس عورت نجدی رہیے بی بی آن دی او سجاد او میرے قد تو بابا واقفنا او میرا بچڑا او میں کیس نجس محول جا گیا او سجاد قیدن تناہی بچڑی علی دی قیدن بنایا تناہ نے دی امت قیدن تناہی بچڑی علی دی قیدن بنایا تناہ نے دی امت قربان بھائی ایک من میاں صاحبی تھے رکی آجے اگر سن دیو نہ اٹھے میلو مارو بتانی نہ شامیہ بے غیرتانے کہ سانداز نال زینب نو شام دے بزارے جو گزارے بزارے جو گزران تو چھے مہینے بعد ایک یمن دے تاجر بزارے چاہے انہیں بزار دے دیوارا دے لہو دے داغوے ایک شامیہ نو آدھے اور قربانیا چھت اٹھے کر دے قیدن تناہی بچڑی علی دی قیدن بنایا تناہ نے جیری آدھی اے رہا نے وہ میں علی دی دیا جیری آدھی اے چادر نے وہ میں محمد نواز ہیا اتنا قصیلت اعتمار کے آنکھ نہ ہوئے ہا شام یہ دنیا تے نار ہوئے ہارت سجاد جینب صدا ویڑا اے وہ ایک دیوچہ کر شام نتا آہ بربادے نہ ہوئے ہا شام یہ دنیا تے نار ہوئے ہارت سجاد تائم پیادا قیدن تناہی بچڑی علی دی قیدن بنایا تناہ نے دیو قیدن تناہی بچڑی علی دی قیدن بنایا تناہ نے دیو چادر لٹا کے رسیہ پوا کے چادر لہا کے رسیہ پوا کے قیدن بنایا تناہ نے دیو قیدن بنایا تناہی بچڑی علی دیو میں محمد دن واسیہ قیدن بنایا تناہ نے دیو قیدن تناہی بچڑی علی دیو آئے کہ تیڑ بڑا یا تنہا لے دی امت کے در تنہا ہائی بچے جت جتا زبار کھڑے ہوئی کو سوال پیا کرنا نہیں سمجھ آن دی خاتون دی بچڑی کیڑے جرمچ قائد کرائی گئی جیڑیاو کھی تردی آئی ویڑے ویچو وانو نومی لٹرائی گئی سوال میں یہ پیا کرنا کیا پاک رسول دی کو جنائی لگ دی جہی ویچ دربار سدائی گئی جائے نسل سلام تے خرج کی تی کیوں شام چھ دفعہ نے گرائی جڑی علی دی مصروں پہ دن بڑا یا تنہا نے دی اللہ جاندائے کون مجلس دا خلاصہ یو ہک فکر آئے مسلط بائے کے سوچیں او نہیں کہیں نبی دے رول پتہ رہی او نہیں کہیں نبی دے رول پتہ رہی اوہ نہیں کہیں نبی دے رول پتہ رہی اللہ بھا میں شام دا جوار بنے اوہے آکھے مور ونجھ دیکھے جت بہت کے ٹردی رہی ہے ہک ملاؤنا عورت پتھر پائی مرین دیئی نالالی ملاؤنا آنکھے کیڑی کہدین کو پتھر مرین دیئی یہ آنکھے کہدیاں کو نہ مرین دیئی سامنے پیان دے حسین دے سار حیت کر سامنے پیان دے حسین دے سار اندے بابے سفینج میرے پیوکو مارے آج میں بدلا گنزا بدلے دے لوزایا یلی دی دھی شام دے بزارج مٹی دے بہے گئی ہے بی بی آز پاسے نٹھے جیت گھوڑے دی گردنال علمال آودہ سفر کرنا بی بی آز یہ غازی رولیاں بھینی دمان غازی اوہ دیکھ میں دے حسین کو پتھر پہی مرین دیئے غازی میں ملت پہی کرنیاں میرے حسین کو پتھر دے لے کے آواز یہ ملتے لے گر حکم نے نوکر حاضر رہی اللہ جاندے سرکار وفا پرواز کی دیئے جلالیہ لچھت دے برابر آئے جلالیہ نالی ٹیس ملوں نہ دے ہاتھی چھو پتھر ڈھے پی آئے جی نے جو سینڈے دی کھڑی آئی بی بی آز دیئے والا میں راضی آن فضل دی بابے دی آنکھیں نہیں ساون دے بتا لینا بی بی آز دیئے میں جو آنکھ ہے میں راضی آنکھ روندہ کیوں ہیں آکھ ازادی ہی کورمان روائندہ غازی کے ڈارمان فضل دی بابروں کے آدھے جی میں حکم دیتائی آج شام دیوچائی میں کاربال جا فرماوانہ باج پلہا نے بچڑی علی دی کھڑی بڑھایا تا لانے دی ہوں سمنا مردینی آنکھیں بچڑی علی دی کھڑی بڑھایا تا لانے دی اوہ بے جرم قیدی جا کئی چھڑائے امت را سنوے چوند ہاتھ بڑھائے بے جرم قیدی جا کئی چھڑائے امت را سنوے چوند ہاتھ بڑھائے دروار کی تے دربار کی تے دروار کی تے دربار کی تے بلہا سڑایا تنا نے دی امت